موسیقی کہ اس قوم میں بحثیت مسلمان کہلیں مذہبی کہلیں اور سماجی خدمت والی قوم کہلیں ایسی قوم ہے اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ خدا نے اس پہ رحمت کی اس کو بچایا کچھ ایسے حوالے دیں تاکہ سمجھ میں ڈاکٹر سے ہٹ کے بھی تو آپ انسان ہیں نا آپ کے کوئی بلیو ہوں گے تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں بحثیت انسان کے یہ سب کچھ ہو کیسے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں ایک آیت ہے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا لیوخرجوہم من الظلمات بتاؤں گا کہ جو کافر ہیں ان کے دو شیاطین ہیں اور وہ انہیں روشتی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے رہتے ہیں کوئی ایک پروسس چاری رہتا ہے اور پاکستان انڈیا کے حوالے سے یہ پوائنٹ بہت بہتر طریقے سے میں بتاؤں گا کہ جب فارٹی سیون میں ہم دونوں چونکہ کٹھے رہے تھے اور ہمارے اثرات ان پہ تھے دومینٹ چونکہ ہم وہ دومینٹ تھے اس کے بعد کبزہ تھا بے شک انگریز آ گئے تھے لیکن صحیح تو وہ فارٹی سیون کے بعد ہمارا سفر الگ الگ شروع ہو گیا صحیح ہم مسلمان پہلے سے زیادہ اچھے ہیں اس بات کو بہت کم لوگ ریالائز کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے اچھے تھے نو ہم اسلامی لیاس سے مغل دور سے بہتر ہیں ہم اسلامی لیاس سے انگریز دور سے بہتر ہیں اور ہندوں کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ ہم سے دوری کا شفر شروع ہوا ہے وہ اب بیتیزم کی طرف جا رہ ہیں مطلب کوئی خدا نہیں بہت سے خداؤں سے پولی ایتیزم سے ایتیزم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ زیادہ برے ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر جو اس وقت یہ جو کرونا کو کیا ہم سنبھال سکتے تھے نہیں یہ ہمارا اس اسلام اللہ تعالیٰ کے نور اور روشنی والے مسئلے میں جو ہمارے زکاة خیرات صدقات کا جو مسئلہ تھا کہ ہر ریک نے آگے مدد کی اب یہ ایک وجہ یہ بھی جو اللہ تعالیٰ جو مدد کر رہے ہیں غریبوں کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز مال دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں انہیں بچانا تھا نا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہائپوتیسیس نہیں لیکن میرا بلیو ہے ہم اس بیماری سے اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک سائنٹیفک پورے نتائج سامنے آئیں گے کہ لیکن اس وقت پذل ہے اس وقت سائنٹیفک غلقوں میں ہی چیز چل لیے کہ پاکستان اتنی جلدی کیسے اس سے نکل آیا اب اس میں تھیوریز بہت سی آئیں گی انشاءاللہ ہموں سب دیکھیں گے کون کون سی اپینینز آتی ہیں زیادہ جتنے زیادہ برین ہوں گے اور پروفیشنل برین ہوں گے اتنی زیادہ اپینین ہوں گی ہمیں ان کو پیلیو دے نہیں ہوگی لیکن یہ ہمارا زگادہ و خیراد کا سسٹم ہے جو ہمیں اس کرونا کی یہ کرونا بیماری کو ڈیل کرنا آسان نہیں تھا کہ آپ بیمارہ مریض ہے اس کے لیے آپ کو سپیشل دیسج چاہیے تھے وہ ڈریس سنگ پہنے کے بعد ڈسکارڈ ہونے تھے آپ کو این نائنٹی پائیب ماسک چاہیے تھے آپ کو دوسرے ماسک چاہیے تھے وہ الحمدللہ بڑی آرام سے مسلسل آویلیبل دے ایک سرکاری ہاسپیٹل میں جہاں کے عام حالات میں تو ہمیشہ چیزوں کی کمی بشی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کرائیسز کے دوران میں جس طریقے سے ایک قوم نے حکومت میں پبلک مخیر حضرات نے مل کی ساری چیز کو کام کیا ہے ان سب کی الحمدللہ برکتہ ہے کہ ہم نے اس کرائیسز میں اچھا آپ کا ایک شیری زوگ بھی ہے اللہ میں اقبال سے آپ کی عقیدت بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ایمان و یقین کی آپ نے بات کیا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا بحیثیت قوم جو ہے انتشار نظر آتا ہے تو اللہ میں اقبال کی روح کیا کہتی ہے اور چاہتی کیا ہے اس میں جو میں نے ابھی بات کہی تھی کہ لا شوری تو پر پروسس شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی ترکھلاتا ہے لیکن جو ڈیفیکٹ ہے ہماری قوم میں جی 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 کہ وہ جو ایک شوری پروسس ہوتا تھا بہتری کے لیے ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا شوری پروسس شوری پروسس یہ دی کہ اللہ علامہ اقبال کو ہم نے تصویریں بنا کے اوپر تو لگا لیا کہ جی ہمارے قائد آدم وہ تو پاکستان بننے سے نو سال پہلے فوت ہو گئے تھے اس کے باوجود ہم نے ان کی تصویریں لگا لیں کہ جی پاکستان کیوں لگا لی ہم ان سے رگنائز تو کرتے ہیں لیکن ان کا کلام کیا کہتا ہے ایسی ستیار گیون سیچویشن میں ان کا کیا کلام کہتا ہے وہ کیسے اڈریس کرتے ہیں قوم کو ان کا کلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی انڈیا کے اندر جناب علی چار سبوں کے پر ایک ملک منا کے بیٹھ جاؤ اور اس کو پھر جناب علی خراب کرنا شروع کر دو اس کا ان کا پیغام یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو پہلے ماضی کی شان و شوقت تھی کبھی ہے نوجوہ مسلم تدور بھی کیا تُو نے وہ کیا آسوان تھا وہ کیا گرنون تھا جس کا تُو ہے ٹوٹا ہوا تارہ کبھی ہے نوجوہ مسلم تدور بھی کیا تُو نے کبھی سوچا تُو نے وہ کیا گرنون تھا وہ کیا آسوان تھا جس کا تُو ہے ٹوٹا ہوا تارہ آپ کی تین برے آزم وہ سو تین ہی برے آزم تھے امریکہ وغیرہ نہیں تھے تین برے آزموں میں حکومت تھی شان و شوقت کے ساتھ اور انڈیا کا پورا ایسا مغرشہ انشان نے سوالا ہوا تھا خلافت عثمانیہ ہماری تو نئی نصر کو چھوڑے ہمیں معلوم نہیں تھا خلافت عثمانیہ کا پورا کنسیپ کہ خلافت عثمانیہ تین برے آزموں میں حکومت کر رہی ہے کرتی تھی شان و شوقت سے ہمیشہ اس نے یورپ کے لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا یہ بلغاریا اور ریڈ ڈینیوگ کے ساؤتھ میں جتنے کنٹریز تھے یہ سب ان کے یونان سمیت جسے ایتھنز اور بڑا کہا جاتا ہے کہ ماضی انگا بڑا وہ تھا یہ چار سو سال تک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں رہے اور علامہ اقبال اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آسمان تھا آپ نے یہ حاصل کرنا تھا پاکستان ایک پہلا بیس بیس کیمپ تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ ویجن جانا بہت مشکل علی باتیں کر رہے ہیں یہ مشکل باتیں جاری حالات سے تعلق نہیں ہوتا ہم اسے برے حالات میں ہیں لیکن ویجن ہمیشہ بلند ہوتا ہے پرے ہے چرخ نیلی فارم سے برے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمان کی نیلے آسمان سے آگے منزل ہے ستارے جس کی گرد دے رہا ہوں وہ کاروان تو ہے تو ہم وہ کاروان ہیں اور ہم میں جانا ہے اور یہ ہوگا اور ابھی آثار دکھ رہے ہیں یورپی ورلڈ کمزور ہو رہا ہے آپ کو ایک امپورٹنٹ فائنٹ بتاؤں گے وہاں پہ کم ترین شرائع پیدائش کی وجہ سے فارٹلیٹی ریڈ ایک لفظ ہوتا ہے جسے ون فائنٹ ایڈ سے کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ڈائنگ نیشن ہے ڈائنگ نیشن کا مطلب ہے کہ جتنے بندے مر رہے ہیں ان کی جگہ لینے کے لیے اترے بچے پیدا نہیں ہو رہے تو وہ آہستہ ایسا گلتی جائے گی جاپان ان میں ڈاپ گیا لیکن جاپان کو آپ یہ یورپ میں بہت سے گھنٹی جائے گی جرمنی بہت خوشحال دب سب ہمارے پروگرام اقتطام کی طرف جا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا صحت کا شعبہ ہے پاکستان میں اس کے مسائل ہیں وہ بنیادی مسائل کیا ہیں نمبر سے آپ وہ تفصیل میں جائے بغیر آپ یہ بتائیں کہ یہ یہ مسائل ہیں یہ ایڈریس کرنا چاہیے یہ حل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے پھر کہ آپ نے جو آج کا ایک زبردست پروگرام کیا ایک شعور آپ نے دیا ہے سچ آپ نے بتایا ہے ہم اس کے لئے ممنون بھی رہیں گے آپ کی بتائیں کہ ہمارے شعبہ صحت کے مسائل بنیادی کیا ہیں اور اس کا حل آپ کیا پیش کرتے ہیں اور یہ مختصرا مجھے یہ بات کرنی ہے کیونکہ ہمارا وقت اقتطام کی طرف جا رہا ہے شعبہ صحت کوئی جزیرہ نہیں ہے کہ ہم صرف اسی کو ٹھیک کر سکے شعبہ صحت پورے پاکستان کے سسٹم کا ایک حصہ ہے اور جتے بھی ہمارے شد بہترین برین کہاں پہ ہے بہترین برین ہمارے دنیا کے حالات سے واقعی کے لیاس جنرلسٹ جو ہیں صحافی جو ہیں کالم نظار جو ہیں وہ بہترین برین ہے وہ سب بتا رہے ہیں کہ اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک نیا پروجیکٹ چاہیے نئی پروجیکٹ ٹیم چاہیے وہ پروجیکٹ ٹیم جو ہے نا وہ کس طرح بنے وہ علامہ اقبال کے مرسد کو لے کے چلے تین سو تیرہ سے لے کر دس ہزار والی سنت کے اوپر چلے اور پھر ہر موضوع کے اوپر تینگ ٹینک بنائیں آپ جن میں سے ایک شعبہ شعبہ ہیلتھ ہو اور اس کے بارے انتجاویز ہوں اور پھر انتجاویز کو نافذ کرانے کے لیے قوت نافذہ پیدا کرے وہ بڑی ہوئی طاقت اور افرادی قوت اور ایک غیر سیاسی جماعت سے سیاسی سسٹم فیل ہو چکا پاکستان میں بہتری کے لیے دیکھیں کہ یہ جنملہ مہترزہ ہو جائے گا اور آپ یہ سوال اٹھے جائے گا کہ آپ سیاسی وہ ہے ڈیموکریسی ہے آپ سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں آپ چاہتے کیا ہے نہیں یہ آپ کا شعبہ تو نہیں ہے میں اس پہ کلیر کر دوں جی جی سیاسی سسٹم اپنی لائن پہ جیسے چل رہا ہے وہ چلتا رہے ہمیں اسے کوئی وہ نہیں ہے وہ اپنی روٹین میں جو بہتر کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں جن ڈائنمکس پہ وہ چل رہا ہے وہ چلتا رہا ہے اچھا اب ہم آپ ساتھ چاہیں گے کہ ایک موقع سے فائدہ پوٹنا ہے آپ موجود ہیں تو آپ جو ہے چھوٹا سا میسیج ہمیں دیں تاکہ ہم اس کے روشنی میں دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ آپ دو تین جو ہے وہ آپ کے سبجک بڑے مضبوط ہیں دین کا بھی آپ کا ہے آپ کا لٹریری بھی زوق ہے آپ میڈیسن کے پروفیسر بھی ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے دو باتیں کر لیں کل ساتھ والے سٹوڈیو میں کر لیں ساتھ والے نیوز پیپر میں لکھ دیں کسی جلسے میں کر دیں کسی جلوس میں کر دیں ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا اگر بہتری کرنی ہے تو آپ کو ایک فلیٹ فارم بنانا ہے تسلسل سے عملے پیہم مسلسل عمل اور اپنے مقصد کے پکہ یقین یقین مہکم عملے پیہم محبت پاتے عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے بہت شکریہ ناظرین جو آج ہماری گفتگو ہمارے پروفیسر شہزاد حیدر صاحب سے ہوئی ہے پروفیسر آف میڈیسن ہے اور ٹریننگ بھی دیتے ہیں کنسلٹینٹ سیار کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے سنی آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں اللہ کی ترحمت ہمارے ساتھ ہے اس کا فضل ہے بے حیثیت ایک ایماندار ایمان کے بلیورز کے جو ہمارا اسلام بلیور ہے تو اس میں ہمیں اللہ تعالی نے یہ راستہ دکھایا ہے کہ ہم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آتے ہیں اور یہ اللہ کی مدد سے آتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے اور ایک اور بھی ہے کہ ہم اتیات اور خیرات دینے والی قوم میں اولین قومیں سب سے زیادہ جو ہے انسانوں کا خیال رکھنے والی ہے اور یہ بنیادی ہمارے مذہب کا بنیادی پیغام اور اس کی سپرٹ بھی یہی ہے اور دوسری باتیں بھی آپ نے بتائیں کہ ہمارے شوگے میں کیا کیا مسائل ہیں کیا کیا چیزیں ہیں ٹریننگ میں کیا کمی ہے اب یہ ایک اور بھی باتیں ہم دوسرے پروگرام میں کریں گے کہ جو باہر چلے جاتے ہیں جو ڈرین ہو جاتے ہیں باہر جاتے ہیں چینہ جا رہے ہیں وہاں سے ٹریننگ لے رہے ہیں اب وہ جا رہے ہیں وہاں ان کا کرائٹیری الگ ہے ایڈیوکیشن کا سسٹم الگ ہے وہ ہمارے میار پر پورا نہیں اترتا ہمیں دوبارہ اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ ہمیں دبل محنت کرنی پڑتی ہے ہمارے ذریع مبادلہ بھی جاتا ہے اور یہاں بھی دوبارہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے یہ سوال بھی ابھی جو آپ طلب ہے ہم پروگرام میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو مدعو کریں گے دعوت دیں گے اور ان سے سوالات رکھیں گے جو مزید سوالات آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں گے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت مشہور ہیں کہ بڑی کھلکے آپ نے بات کی ہے اور جو ہے رہنمائی کے طور پر بات کی اسے جسے لیڈنگ پرسنلٹی قائدہ نہ شخصیت کو بات کرنی چاہیے آپ نے ویسی بات کی ہے ہم آپ کے بہت ممنون مشہور ہیں اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ کو ہم پھر بلائیں گے پھر آپ سے ملاقات ہوگی پھر بات تک ہوگی انشاءاللہ ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ